ہاں بہت اچھی طرح شاید اتنا تم بھی نہ جانتے ہوگے اس آدمی نے چواب دیا تو پھر تمہیں خود معلوم ہونا چاہیے کہ وہ ناراک میں رہتا ہے ماغا میں اس کا کیا کام ہم جو ان کے تحت کام کرنے والے یہاں موجود ہیں گارسن نے چواب دیا میرے اس سے فون پر بات کراؤ ورنہ یہ تمہارے لئے بہت نقصاندہ بات ہوگی تم جو کچھ ہمیں سمجھ رہے ہو ہم وہ نہیں ہیں ہم ماسٹر روگو کا ہی انڈائرک کام کر رہے ہیں ہمارا تعلق کافرستان سے ہے اس آدمی نے کہا کیا نام ہے تمہارا گارسن نے پوچھا میرا نام پرکاش ہے اور سنو تم میری بات اس خود نہ کراؤ صرف ماسٹر روگو کو یہ بتا دو کہ ایک آدمی کا نام پرکاش ہے اور اس کا تعلق کافرستان سے ہے پھر وہ جو کہے وہ کر دینا اس آدمی نے کہا فون دو جیکارڈ یہ آدمی اس انداز میں بات کر رہا ہے کہ بات کرنا ہی پڑے گی گارسن نے کہا تو جیکارڈ نے جیب سے کارڈلیس فون نکال کر گارسن کی طرف بڑھا دیا گارسن نے فون سیٹ لے کر اس کو آن کیا اور پھر تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دو پرکاش نے کہا تو گارسن نے آخر میں لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا اس کے ساتھ ہی دوسری طرف بجنے والی گھنٹی کی آواز سنائی دینے لگی اور پھر ریسیور اٹھا لیا یس بھاری اسی آواز سنائی دی ماغہ سے گارسن بول رہا ہوں ماسٹر گارسن نے کہا کیا ہوا حکم کی تعمیل کر دی گئی یا نہیں دوسری طرف سے کہا گیا ماسٹر ان میں سے ایک آدمی اپنا نام پرکاش بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کا تعلق کافرستان سے ہے وہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے گارسن نے کہا پرکاش کافرستان وہ کون ہے کراو بات دوسری طرف سے کہا گیا یس ماسٹر گارسن نے کہا جیکارڈ یہ فون لے جاؤ اور اس کے کان سے لگا دو گارسن نے جیکارڈ سے کہا اور جیکارڈ نے فون سیٹ لیا اور اس آدمی پرکاش کی طرف بڑھ گیا اور پھر اس نے فون سیٹ پرکاش کے کان سے لگا دیا ہیلو پرکاش بول رہا ہوں کافرستان کے ریٹ پول کا پرکاش اس آدمی نے کہا ریٹ پول او او تو تم کافرستان کے سرکاری ایجنٹ ہو دوسری طرف سے حیرت بری لیچے میں کہا گیا ہاں ہم یہاں اس لیے آئے ہیں کہ یہاں آنے والے پاکشیہ ایجنٹوں کو ختم کر سکیں کیونکہ ہم انہیں ان کی لا شوری حرکاس سے بھی پہچان سکتے ہیں پرکاش نے کہا سوری مسٹر پرکاش ایسے کھیل میں نے خود بہت دفعہ کھیلے ہیں تمہیں بہرحال مرنا ہوگا چاہے تم ریٹ پول کافرستان سے مطالق ہو یا پاکشیہ سگریٹ سرویس سے گارسن بات سنو دوسری طرف سے تیز لہچے میں کہا گیا تو گارسن کے اشارے پر جیکارڈ نے فونسٹ پرکاش کے کان سے ہٹایا اور واپس آ کر کرسی پر بیٹھے گارسن کے ہاتھ میں دے دیا یس ماسٹر گارسن نے کہا یہ لوگ آزاد تو نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ انتہائی تربیت کی آفتہ ہیں ماسٹر روگو نے کہا نو باس میں نے انہیں ڈبل کروس رارس والی کرسیوں پر جگڑا ہوا ہے گارسن نے جواب دیا اوکے انہیں گولیاں مار دو اور لاشوں کو وہی رکھو جب تک میں مزید ہدایت نہ دوں ماسٹر روگو نے کہا یس ماسٹر حکوم کی تعمیل ہوگی گارسن نے کہا اور فون آف کر کے اس نے جیکارڈ کی طرف بڑھا دیا جیکارڈ نے فون لے لیا تو گارسن نے گود میں رکھا ہوا مشین پسٹل اٹھا لیا بس اب مزید تو کوئی بات نہیں گارسن نے بڑے تنزیہ انداز میں کہا ایک منٹ اس جیکارڈ کو کہو کہ میرے کوٹ کی اندر والی جیب میں دستہ کا شدہ گیرنٹڈ چیک موجود ہے وہ نکال لے تمہاری فائرنگ سے وہ خراب ہو جائیں گے اور میں نے تو مر جانا ہے میرے کس کام آئیں گے لیکن تمہیں فائدہ ہو جائے گا دس کروڑ ڈالرز کے ہیں اس پرکاش نے کہا تم واقع ہمیں احمق سمجھ رہے ہو لیکن اس طرح کی باتوں سے تمہاری زندگی نہیں بچ سکے گی گارسن نے مو بناتے ہوئے کہا چیک کر لو اس میں کیا حرج ہے ہم تو جکڑے ہوئے ہیں بھاگ تو نہیں سکتے پرکاش نے مو بناتے ہوئے کہا چیکارڈ جا کر اس کی اندرونی جیب کی تلاشی لو گارسن نے کہا یس بوس جیکارڈ نے کہا اور تیزی سے اس آدمی پرکاش کی طرف بڑھ گیا جو سائٹ کی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا جیکارڈ اس کے سامنے کھڑا ہو کر جھکا تاکہ اس کے کوٹ کی جیبوں کو چیک کرسکے لیکن وہ یکلک چیکتا ہوا فضا میں اٹھا اور سامنے بیٹھے ہوئے گارسن اور جرار سے ٹکرایا اور ان دونوں کو کرسیوں سمیت ساتھ لیے نیچے فرش پر جا گیا کمرہ دھماکوں اور چیکوں سے گونج اٹھا تھا اس کے ساتھی اس آدمی پرکاش نے دونوں ہاتھ کرسی کی سائیڈوں پر رکھے اور اس کا سر آگے کی طرف جھکتا چلا گیا پلک جھپکنے میں اس کا پورا جسم کرسی کے راوٹ سے باہر آ چکا تھا اور وہ کلابازی کھا کر وہاں جا کھڑا ہوا جہاں گارسن کے ہاتھ سے نکلا ہوا مشین پسٹل پڑا تھا گارسن جرارڈ اور جیکارڈ تینوں نیچے گر کر اٹھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ پرکاش نے مشین پسٹل چھپٹا اور اس کے ساتھی رٹ رٹ کی آوازوں کے ساتھی کمرہ انسانی چیکھوں سے گونچ اٹھا عمران اپنے ساتھیوں سمیت دوسری کوٹھی کے ایک کمرے میں بیٹھا دوستو بلیک سن کا سلسلہ چاری رہے گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا اب تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں شکریہ موجودہ مشین پر ہی گپتگو کر رہا تھا کہ اچانک اس کی ناک سے نامانوس سے بو ٹکرائی اور وہ ابھی چونکہ ہی تھا کہ اس کا ذہن گہرے اندھیروں میں ڈوبتا چلا گیا پھر جس طرح گپ اندھیرے میں روشنی نمودار ہوتی ہے اس طرح اس کے ذہن پر چھائے ہوئے اندھیرے بھی روشنی میں تبدیل ہوئے تو وہ یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ وہ کوٹی کے کمرے کی بچائے ایک بڑے ہال نمہ کمرے میں روٹس میں جکڑا ہوا بیٹھا ہے اس کے ساتھی اس کے سارے ساتھی بھی اسی طرح روٹس میں جکڑے ہوئے ہیں اور سب کے جسموں میں حرکت کے آثار نمائی ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھ کر اس کے ذہن کو جھٹکا لگا کہ اس کے سارے ساتھی اپنے اصل چہروں میں تھے سب کے میک اپ گائب تھے اس کا مطلب تھا کہ ان کا اسپیشل میک اپ بھی کسی طرح واش کر دیا گیا ہے ظاہر ہے اس کے اپنے چہرے سے بھی میک اپ واش کر دیا گیا ہوگا سامنے کرسیوں پر دو آدمی بیٹھے ہوئے تھے جبکہ ایک آدمی ان کے اکب میں کھڑا تھا پھر ایک آدمی نے فون کر کے کسی ماسٹر روگو سے بات کی اور اس بات چیز سے عمران کو معلوم ہوا کہ اس بات کرنے والی کا نام گارسن ہے عمران چونکہ سائیڈ کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اس لئے اس نے اپنے پیر کو مولا اور تھوڑی دیر بعد اس کا پیر کرسی کے اکبی روڈ تک مہنچ گیا اس نے بوڑ کی ٹو کی مدد سے کرسی کے اکبی روڈ میں موجود روڈ کا بٹن تلاش کرنا شروع کر دیا اور پھر وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہو گیا اس نے بوڑ کی ٹو سے بٹن پریس کر دیا لیکن روڈ کھلے نہیں البتہ ان میں معمولی سی حرکت ضرور ہوئی عمران حیران رہ گیا کہ ایسا کیوں ہے پھر اس نے وقت لینے کے لیے گارسن سے باتیں شروع کر دی اس نے اپنا نام پر کاش بتایا اور اپنا اور اپنے ساتھیوں کا تعلق کافرستان سے بتایا پھر اگرچہ وہ کسی ماسٹر روڈ کو نہیں جانتا تھا لیکن اس نے فون پر اس سے بات کی اور اسے کافرستان کی سرکاری ایجنسی ریٹ پول کا حوالہ دیا اس کا مقصد یہی تھا کہ اس سے بات لمبی ہو جائے گی اور وہ اس دوران کوئی دوسرا بٹن بھی تلاش کر لے گا لیکن ماسٹر روڈ اور گارسن دونوں نے بات کرنے سے ہی انکار کر دیا البتہ ماسٹر روڈ اور گارسن کی آپس میں گفتگو کی وجہ سے عمران کا الجہ ہوا مسئلہ حل ہو گیا گارسن نے ماسٹر روڈ کو بتایا کہ اس نے عمران اور اس کے ساتھیوں کا ڈبل کروس روڈز والی کرسیوں میں جگڑ رکھا ہے اور یہ سنتے ہی عمران پر ساری حقیقت روشن ہو گئی اس کا مطلب تھا کہ پہلے کرسی کا اگبی طرف موجود بٹن پریس کرنا پڑے گا اس سے روڈز سمٹ جائیں گے پھر سویچ بورڈ پر موجود بٹن پریس کر کے روڈز کو واپس کرسی میں گائب کیا جائے گا اور جب تک دونوں حربے استعمال نہ کیے جائیں روڈز مکمل طور پر کھل نہیں سکتے عمران نے کرسی کے اگبی پائے پر موجود بٹن پریس کرتے ہوئے روڈز میں جو معمولی سی حرکت دیکھی تھی وہ ان کے سمٹنے کی تھی اس طرح عمران کو ان سے نجات حاصل کرنے کے لیے بقاعدہ کلا بازی کھانا ضروری تھا لیکن سامنے پیٹھے ہوئے گارسن اور اس کے ساتھیوں کے سامنے وہ ایسا کس طرح کرسکتا تھا گارسن کے ہاتھ میں مشین پسٹل موجود تھا وہ اسے آسانی سے گولی مار سکتا تھا اس لئے عمران نے جیب میں دستکت شدہ گیارنٹیڈ چیکس کی موجودگی کی بات کی اسے معلوم تھا کہ لاکھوں ڈالرز کے چیکس کی موجودگی ایک ایسی بات تھی جو لازمان انسانی دل کو للچا دیتی ہے پھر روڈز بھی موجود تھے بس ظاہر انہیں کوئی خطرہ بھی نہیں تھا لیکن عمران روڈز سے نجات حاصل کرنے کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا اور پھر جیگارٹ کے سامنے آ کر کھڑے ہونے اور پھر جھک کر اس کی جیبوں سے گیارنٹیڈ چیکس تلاش کرنے کے دوران عمران نے یک لک دونوں ہاتھوں سے اسے اٹھا کر اچھال دیا اور چونکہ یہ کام اچانک ہوا تھا اس لئے جیگارٹ کو سملنے کا موقع ہی نہ مل سکا تھا اور وہ اپنے اکب میں بیٹھے ہوئے گارسن اور جرارٹ پر جا گرہ اور وہ دونوں چیکتے ہوئے کرسیوں سمیت نیچے فرش پر جا گرے جبکہ عمران نے جیگارٹ کو دھکیلتے ہی اپنا اوپر کا جسم آگی کی طرف چھکایا اور دوسرے لمحے وہ کلا بازی کھا کر روڈ سے باہر آ کھڑا ہوا تھا یہ سب کچھ اس قدر تیزی سے ہوا کہ جیگارٹ جرارٹ اور گارسن تینوں جس لمحے دھماکوں سے نیچے گرے تھے اسی لمحے عمران نے اپنے آپ کو روڈ سے رہا کرا لیا تھا کیونکہ کرسی کے اکبی پائے میں موجود بٹن وہ پریس کر چکا تھا جس سے روڈ کھولے تو نہ تھے لیکن سمٹ گئے تھے جس کی وجہ سے عمران کو باہر نکلنے کا موقع مل گیا تھا عمران نے کلا بازی کھا کر سیدھا ہوتے ہی ایک بار پھر چھلانگ لگائی اور گارسن کے ہاتھ سے نکل کر ایک طرف گرنے والا مشین پسٹل چھپٹ لیا اس کے ساتھی اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے جیکارڈ اور چیرارڈ دونوں چیکتے ہوئے واپس نیچے گرے مشین پسٹل سے نکلنے والی گولیوں نے انہیں اٹھنے کی محلت ہی نہ دی تھی جبکہ گارسن نے مزید تیزی دکھانی چاہی اور تیزی سے اٹھنے کی کوشش کی لیکن عمران کی لات اس کی کنپٹی پر پڑی اور وہ چیکتا ہوا واپس گرا ہی تھا کہ عمران کی لات ایک بار پھر گومی اور اس بار گارسن چیکتا ہوا چھکا ہی تھا کہ واپس گرا اور ساکت ہو گیا عمران تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف دورتا چلا گیا تاکہ باہر جا کر وہ مزید افراد کو چیک کر سکے یہ عمارت بھی مضافات میں تھی اور عمارت میں ان کے لاوار کوئی آدمی موجود نہ تھا عمران واپس کمرے میں داخل ہوا اس نے دروازے کے ساتھ سویچ بورٹ پر موجود ایک ہی کتار کی صورت میں موجود سرک رنگ کے بٹنوں کو تیزی سے آف کرنا شروع کر دیا لیکن روڈز اپنی جگہ موجود تھے عمران نے آگے بڑھ کر اپنے ساتھیوں کی کرسیوں کے اکبی پائیوں میں موجود بٹن پریس کرنے شروع کر دیئے چونکہ سویچ بورٹ پر موجود بٹن پہلی آف ہو چکے تھے اس لیے جیسے ہی کرسی کے اکبی پائی پر موجود بٹن پریس ہوئے تو کھٹا کھٹا کی آوازوں کے ساتھ ہی روڈز قائب ہو گئے اس بار تو قسمت ساتھ دے گئی کہ یہ لوگ احمقوں کی طرح گارانٹیٹ چیک سلاش کرنے لگ گئے سبدر نے کہا جب مقابل کو تحفظ کا احساس ہو کیونکہ ہم توڈبل سویچ روڈز میں جکڑے ہوئے تھے تو پھر لالچ اپنا کام کر ہی جاتا ہے پہلے اس گارسن کو اٹھا کر ایک کرسی پر ڈال دو تاکہ اس سے پوچھ گوچھ کی جا سکے عمران نے کہا تو سبدر نے اسبات میں سر ہلا دیا اور پھر کیپٹن شکل کی مدد سے اس نے فرش پر بے ہوش پڑے ہوئے گارسن کو اٹھا کر ایک کرسی پر ڈال دیا عمران نے اگبی پائے کا بٹن پریس کیا جبکہ سبدر نے دروازے کے قریب سویچ بورٹ پر موجود بٹن پریس کرنے شروع کر دیئے اور پھر ایک بٹن کے پریس ہوتے ہی کھٹاک کی آواز کے ساتھ ہی روڈز نمودار ہو گئے اور گارسن کا جسم ان روڈز میں جکڑ گیا اس سے کیا پوچھنا ہے گولی مارو اسے اور چلو تنویر نے مو بناتے ہوئے کہا گارسن کے آدمیوں کی موٹر بورٹس نے جزیرے کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے میں ان کا بندوبست کرنا چاہتا ہوں عمران نے کہا اور آگے بڑھ کر اس نے دونوں ہاتھوں سے اس کا مو اور ناک بند کر دیا جبکہ سبدر نے نیچے گری ہوئی دونوں کرسیاں اٹھا کر سیدھی کر دی دو کرسیاں سیدھی موجود تھی جولیا اور سالحہ ان کرسیوں پر بیٹھ گئیں جبکہ سبدر کیپٹن شکیل اور تنویر کمرے سے باہر چلے گئے جب گارسن کے جسم میں حرکت کے آثار نمودار ہونے لگے تو عمران نے ہاتھ ہٹایا اور پیچھے ہٹ کر جولیا کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا ان لوگوں نے نا صرف ہمیں ٹریس کر لیا بلکہ ہمارے میک اپ بھی صاف کر دیئے اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ بہت تربیت یافتہ ہیں جولیا نے کہا ہاں یہ بقاعدہ ایجنسی سے متعلق رہے ہیں عام بدماش اور گنڈے نہیں ہیں عمران نے کہا اسی لمحے گارسن نے آنکھیں کھول دی اور اس کے ساتھ ہی اس نے لا شعوری طور پر اٹھنے کی کوشش کی لیکن روڈس میں جھکڑے ہونے کی وجہ سے وہ صرف قسمسا کر رہ گیا لیکن اس جھٹکے سے اس کے آنکھوں میں موجود دھن گائب ہو گئی اور شعور کی چمک ابر آئی تھی یہ یہ کیا مطلب تم ڈبل کروس روڈس سے کیسے آزاد ہو گئے گارسن نے حیرت برے لہجے میں کہا مشکل حل کر دی تھی مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ روڈس ڈبل سسٹم کے تحت بند ہوتے اور کھلتے ہیں ایک بٹن جو کرسی کے اگ بھی پائے میں تھا وہ میں نے پریس کر دیا تھا جس سے اتنا ہو گیا کہ میرے جسم کے گرد موجود روڈس سے مٹ کر اکٹا ہو گئے اور جیکارٹ کی آڈ لیتے ہی میں کلابازی کھا کر باہر آ گیا عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا کاش میں تمہارے چکر میں نہ آتا تو آج اس حالت میں نہ ہوتا ٹھیک ہے میں مرنے کے لیے تیار ہوں مجھے گولی مار دو ہمارے ہاں شکست کا یہی مطلب ہوتا ہے گارسن نے کہا تمہیں مار کر ہمیں کیا ملے گا عمران نے کہا تو کیا تم مجھے زندہ چھوڑ دوگے گارسن نے چوک کر کہا اس کے چہرے پر حیرت تھی اگر تم ہمارے ساتھ تاؤن کرو تو تمہیں خراج بھی نہیں آئے گی عمران نے کہا کیسا تاؤن کیا مطلب میں کیا تاؤن کر سکتا ہوں کارسن نے کہا تمہارے آدمیوں کی چار موٹر بورٹس ماسٹر آئیلینڈ کے گرد موجود ہیں انہیں واپس بلالو عمران نے کہا اس سے تمہیں کیا ملے گا کیونکہ تم چار مل کے دائرے میں کبھی داخل نہیں ہو سکتے سمندر میں بھی سرکل موجود ہیں اور فضا میں بھی کارسن نے جواب دیا جو تم سے کہا جا رہا ہے وہ کرو جلدی بتاؤ کہ کرتے ہو تاؤن یا نہیں ہمارے ساتھ جو ہوگا وہ ہمارا مقدر عمران نے کہا کس سے بات کروگے عمران نے پوچھا میری جیب میں اسپیشل ٹرانس میٹر موجود ہے گارسن نے جواب دیتے ہوئے کہا تو عمران اٹھا اور اس نے سائٹ پر کھڑے ہو کر گارسن کے جیبوں کی تلاشی لینا شروع کر دی چل لبوں بعد وہ ایک جیب سے چھوٹے سائز کا لیکن جدید ترین ٹرانس میٹر برامت کرنے میں کامیاب ہو گیا فریکوینسی بتاؤ عمران نے کہا تو گارسن نے فریکوینسی بتا دی عمران نے ٹرانس میٹر پر گارسن کی بتا ہیوے فریکوینسی ایڈجز کی اور اس کو آن کر دیا خصوصی ٹرانس میٹر تھا جو فون کے سے انداز میں کام کرتا تھا اس لیے اس میں ہر فکرے کے آخر میں اوور کہنے کی ضرورت نہیں تھی عمران نے ٹرانس میٹر گارسن کے کان سے لگا دیا ہیلو کروک بول رہا ہوں چل لبوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی تھی گارسن بول رہا ہوں کروک گارسن نے کہا یس بوس حکم دوسری طرف سے کہا گیا تم اپنی بوٹس سمیت باقی بوٹس کو لے کر واپس آ جاؤ اب وہاں نگرانی کی ضرورت نہیں رہی سیٹیلائٹ ریس فائر وہاں نصب کر دی گئی ہیں گارسن نے کہا اوکے بوس دوسری طرف سے کہا گیا اور رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے ٹرانس میٹر آف کر دیا اب یہ بتاؤ کہ تم کبھی ماسٹر آئیلینڈ پر گئے ہو عمران نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا نہیں میں کبھی نہیں گیا یہ مشن ہمیں اب ملا ہے ورنہ ہمیں تو اس لیبوٹری کا علم ہی نہیں تھا اسے بلیک کلب ڈیل کرتا ہے گارسن نے جواب دیا تو عمران کو اس کے لہجے سے ہی معلوم ہو گیا کہ وہ درست کہہ رہا ہے اوکے میرے ساتھی آ کر تمہیں رہا کر دیں گے عمران نے کہا اور جولیا اور سالحہ کو ساتھ آنے کا اشارہ کر کے وہ واپس مڑ گیا مشین پسٹل مجھے تو جولیا نے تیز لہجے میں کہا لیکن عمران کوئی جواب دیئے بغیر دروازی کی طرف بڑھتا چلا گیا مجبورا جولیا اور سالحہ بھی اس کے پیچھے کمرے سے باہر آ گئیں خواتین مردوں کو ہلاک کرتی اچھی نہیں لگتی جبکہ ہمارے ساتھ تنویر جیسا جلات موجود ہے تو پھر تم کیوں ایسا خوفناک کم کرنا چاہتی ہو عمران نے مسکراتے ہوئے کہا وطن دشمنوں کے خلاب میں بھی جلات ہوں جولیا نے کہا کیا ہوا عمران صاحب اسی لمحے سبدر نے قریب آ کر کہا یلو مشین پسٹل اور اس گارسن کا خاتمہ کر دو اس کے بعد ہم نے ماسٹر وولپ کے پاس جانا ہے تاکہ جب تک اسپیشل موٹر بورڈ جنوبی افریقہ سے یہاں نہ پہنچ جائے ہم وہی رہے اب کوٹیوں میں ہمیں ٹریس کر لیا جاتا ہے عمران نے کہا تو سبدر نے اس کے ہاتھ سے مشین پسٹل لیا اور سر ہلاتا ہوا اندر کی طرف بڑھ گیا ڈاکٹر اسٹروم لیبارٹری میں اپنے آفیس میں کام میں مصروف تھا کہ پاس پڑے ہوئے فون کی مترنم گھنٹی بج اٹھی تو ڈاکٹر اسٹروم نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا یاس ڈاکٹر اسٹروم نے کہا ناراک سے جناب روکس بات کر رہے ہیں دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی لہجہ بہت موتبانہ تھا کراو بات ڈاکٹر اسٹروم نے کہا ہیلو روکس بول رہا ہوں چند لمحو بات روکس کی آواز سنائی دی ڈاکٹر اسٹروم کو معلوم ہو گیا تھا کہ روکس ناراک میں کراوس کولپ کا مالک اور جنرل مینجر ہے اور بلیک سن کا ایکریمین اور جنوبی افریقہ کا بزنس چیف تھا اور یہ لیبارٹری بھی اس کے تحت آتی تھی یس سر حکم سر ڈاکٹر اسٹروم نے قدر موتبانہ لہجے میں کہا ڈاکٹر صاحب سیٹلائیٹ ریس فائر آپ نے لیبارٹری میں نصب کرا لیا ہے روکس نے کہا جی ہاں وہ بقاعدگی سے کام کر رہا ہے ڈاکٹر اسٹروم نے جواب دیتے ہوئے کہا جو سرکل آپ نے سمندر میں بنائے ہوئے ہیں وہ کن ریس پر مشتمل ہیں روکس نے کہا تو ڈاکٹر اسٹروم بے اختیار چونک پڑا کیونکہ حفاظتی انتظامات کی بقاعدہ فائل بنا کر وہ طویل عرصہ پہلے ہی روکس کو بھیجوا چکا تھا وہ اب بھی آپ کے پاس موجود ہوگی سر اس بار ڈاکٹر اسٹروم نے قدر سرد لہجے میں کہا وہ اسپیشل اسٹروم میں جمع کر دی گئی تھی اسے وہاں سے نکالنے اور پڑھنے میں کافی وقت لگ جائے گا جبکہ جو بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ بہت اہم بھی ہے اور اس کی فوری ضرورت بھی ہے اس بار روکس نے بھی سخت لہجے میں کہا یا سر سرکل سمندر کے اندر ہے اور ان ریس کا نام ہے کراوس فائر ریس ڈاکٹر اسٹروم نے جواب دیتے ہوئے کہا جس فورملے کے پاکشیہ سے کرش نوٹس منگوائے گئے تھے اس فورملے پر کام جاری ہے یا رکا ہوا ہے روکس نے پوچھا جاری ہے جناب ہم رات دن کام کر رہے ہیں تاکہ جلد از جلد اسے تکمیل تک پہنچا سکے ڈاکٹر اسٹروم نے جواب دیتے ہوئے کہا ٹھیک ہے لیکن آپ بہرحال موتات رہے روکس نے کہا ہم تو موتات ہیں جناب آپ کے آدمی گارسن نے فون کر کے بتایا تھا کہ اس نے اہدیاتا جزیرے کے چاروں طرف موٹر بورٹس پر اپنے آدمی بھیجے ہوئے ہیں تاکہ حملہ آوار کو چاہے وہ کسی بھی سمس سے آئے ختم کیا جا سکے ان کی موجودگی میں تو ویسے بھی کوئی یہاں نہیں پہنچ سکتا ڈاکٹر اسٹروم نے کہا انہیں ہم نے واپس بلا لیا ہے روکس نے جواب دیتے ہوئے کہا واپس بلا لیا ہے کیوں ڈاکٹر اسٹروم نے بے اکتیار اچھلتے ہوئے کہا کیونکہ اسے اس بارے میں کوئی اطلاع نہیں تھی سیٹلائٹ فائر ریس کے بعد ان کی ضرورت نہیں رہی تھی روکس نے جواب دیتے ہوئے کہا ٹھیک ہے جناب اور کوئی حکم ڈاکٹر اسٹروم نے قدر اکتائے ہوئے لہجے میں کہا اوکے کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ نے فوراں مجھ سے رابطہ کرنا ہے گوڈ پائی روکس نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو ڈاکٹر اسٹروم نے ریسیور رکھ دیا نانسنس کوئی کام کی بات ہی نہ تھی بس فون کرنے کا شوق تھا ہم اچھے بھلے لوگ بچے بن جاتے ہیں ڈاکٹر اسٹروم نے کہا اور ایک بار پھر سامنے موجود فائل پر چھک گیا لیکن اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال آیا تو وہ چوک پڑا روکس نے سمندر میں موجود سرکل ریس کے بارے میں معلوم کیا تھا اور کہا تھا کہ اس کی بڑی اہمیت اور فوری ضرورت ہے لیکن پھر ایسی کوئی بات نہیں کی جس سے پتا چلتا کہ وہ کیوں یہ معلومات حاصل کر رہا ہے اس کے ساتھ ہی انہیں روکس کے ساری گفتک ہوئی کچھ عجیب سے محسوس ہونے لگی روکس نے بے شمار بار فون پر ڈاکٹر اسٹروم سے بات کی تھی لیکن اس انداز میں پہلے کبھی بات چیت نہیں ہوئی تھی یہ معاملہ مشکوک ہے خاص طور پر گارسن کے آدمیوں کو واپس بلانا ڈاکٹر اسٹروم نے کہا ویسے بھی وہ خاصے بوڑے آدمی تھے اس لئے جو بات ان کے ذہن میں بیٹھ جاتی وہ جب تک اس بارے میں تحصیلی نہ کر لیتے اسے چھوڑنا سکتے تھے انہوں نے ریسیور اٹھایا اور یکے بعد دگرے دو نمبر پریز کر دیئے یس بوس دوسری طرف سے ان کے فون سیکریٹری کی موڈبانہ آواز سنائی دی ابھی روکس بات کر رہے تھے ان سے میری بات کراؤ ڈاکٹر اسٹروم نے کہا وہ تو ماغا سے بات کر رہے تھے اور میرے پاس ان کا ناراک والا نمبر ہے فون سیکریٹری نے جواب دیا تو داکٹر اسٹروم بے اختیار اچھل پڑے ماغا سے کیا تم نے نمبر نوٹ کیا تھا ڈاکٹر اسٹروم نے کہا نہیں جناب اس کی بظاہر ضرورت نہیں تھی ویسے یہ لوکل کال تھی ماغا سے کی جا رہی تھی فون سیکریٹری نے جواب دیا چلو ناراک والا نمبر ملاؤ وہاں سے نمبر مل جائے گا ڈاکٹر اسٹروم نے کہا یس سر دوسری طرف سے کہا گیا اور ڈاکٹر اسٹروم نے ریسیور رکھ دیا تھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو ڈاکٹر اسٹروم نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا یس ڈاکٹر اسٹروم نے کہا ڈاکٹر اسٹروم نے کہا